یہ دیکھیں گا آپ کو میرے دکھا سکتے ہیں میرا کھلون ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کو دیکھیں بھی پاس سے دیکھیں کتھا اچھے لگ رہے دیکھیں اوپر ڈالی بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیا حال جالیں آپ سب کے میں بلکل ٹھیک ہونے لگا شکر اور الحمدللہ تو آپ لوگوں نے فیضہ کی ولوگنگ دیکھی اور کتنا انجوئی کیا مجھے ضرور بتائیے گا تو کہتے ہیں نا کہ جو والدین کرتے ہیں بڑے کرتے ہیں وہی بچے جو سیکھتے ہیں تو وہ مجھے دیکھتی ہے میں ویڈیو وغیرہ بناتی ہوں تو اس نے بھی جو ہے اس چیز کو جو ہے اپنایا اور دیکھیں اپنے کھلونے کے اوپر اس نے ویڈیو بنائی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ میں نے اچانک ہی دیکھ لی کہ یہ جو بچوں والا موبائل ہے ان کا اس میں بنی ہوئی تھی میں نے دیکھی میں نے کہا فیضہ آپ نے تو بڑی اچھی ولوگنگ کیے تو خوش ہو رہی تھی تو بس یہ اپنا کھلونہ لے کر آئی تھی تو بڑی خوش تھی تو خوشی خوشی میں انہوں نے موبائل اٹھایا اور جو ہے نا اپنی ولوگنگ شروع کر دی تھی انہوں نے تو بس چھوٹی سے ایک ویڈیو بنائی تھی انہوں نے تو یہ جو ہے کچھ سامان تھا ہم کفایا گئے تھے کفایا سے لے کر آئے تھے تو وہی میں آپ لوگوں دکھا رہی ہوں جس میں کہ کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ہیں مطلب جو ریفریشمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں تو اچھا یہ میکرونی ہے اس میں جو ہے ساتھ میں انہوں نے تندوری مسالہ بھی دیا ہوا ہے تو میں نے کہا چلیں لیتے ہیں چیک کریں گے انشاءاللہ بناؤں گی میں چکن وغیرہ سبزی وغیرہ اس میں ایڈ کر کے انشاءاللہ اچھا سا بنائیں گے اس کا اور تندوری مسالہ جو انہوں نے ساتھ میں دیا ہے وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے تو دیکھتے ہیں کیسا فلیور آئے گا یہ مجھے وائٹ والی مرچے چاہیئے تھے یہ بھی لے کر آئی ہوں میں اور یہ شاید کالی مرچے ہیں اور یہ بیسن چاٹ مسالہ چیزیں سارے ختم ہوئی تھی بیسن اس لیے لے کر آئی میں نے کہا کڑی بناوں گی کڑی کھانے کا دل چاہ رہا ہے کڑی چاول گرمیوں میں تو کڑی چاول جو ہے وہ ماسٹ ہوتے ہیں اور بس یہ تمام چیزیں تھی جو کہ ختم ہوئی پڑی تھی گھر میں تو لکھی ہوئی تھی میں نے اچھا یہ جو بونس کا سرف ہے نا اس میں ڈیل لگی ہوئی ہے مجھے نہیں بتا کہ یہ ہر جگہ لگی ہے یا صرف کفایہ میں یہ لیکن سرف کے اوپر لکھا ہے تو پھر یہ صرف کفایہ میں نہیں ہوگا یہ سب جگہ ہوگا یہ ٹو کے جگہ مجھے تقریباً جو ہے دو سو ستر یا تین سو ستر کا ملا ایسی کچھ بہت بہت سستہ ملا ہے تو اگر آپ میں سے کسی کو لینا ہو تو ضرور چیک کیجئے گا اچھا ہوتا ہے بونس کا سرف جو ہوتا ہے میں پہلے صرف ایکسل ہی یوز کرتی تھی لیکن ایک دو دفعہ جب مجھے بچوں کے بابا نے یہ لا کر دیا تو مجھے صحیح لگا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے یہی لے آیا کریں یہی کہ تھوڑا سا سستہ بھی ہوتا ہے اور کام تو ویسا ہی ہے پھر اس کا اور ابھی تو ڈیل لگی بھی تو میں نے کہا چلو فی الحال یہی لے لو بس تو یہاں پر جو ہے ہم مچھلی کا سالن بنا رہے ہیں تو مچھلی کو میں سب سے پہلے میرینیٹ کروں گی تھوڑے سے مسالے لگا کر جس میں کہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے نمک ہے لائل مرچ پاودر ہے اور حلدی پاودر ہے تھوڑا تھوڑا سا میں نے یہ سب لے لیا ہے اور چکن میں چکن کے رہی ہوں فش میں روپس تقریباً جو ہے وہ آدھا کلوس زیادہ ہے ایک کلو سے کم ہے تین پاؤ کے قریب ہے ٹھیک ہے تو ہاف چمچ میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ لیا تھا اور ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لائل مرچ پاودر اور کوارٹر ٹی سپون حلدی پاودر یہ سب چیزیں پہلے میں نے ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ مچھلی کے اوپر ہمیں اس کو لگا دینا ہے اور اس کو سائٹ پہ ہم رکھ دیں گے جب تک ہم اپنے سالن کی تیاری کریں گے جب تک یہ میرینیٹ ہوتا رہے گا فش تو ہم اپنی سالن کی جو ہے وہ تیاری کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے لیا ہے ثابت گرم مسالہ ہے اور تیز پتہ دارچینی بڑی لائچی کالی مرچیں چھوٹی لائچی یہ ساری چیزیں ہیں اور زیرہ ہے اجوائن ہے تھوڑی سی اور میتھی دانہ ہے ٹھیک ہے اس کا بغہر لگائیں گے اس کے بعد ہم نے یہ دو پیاز جو ہیں میڈیم سائز کی اس کو پیس لیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اب جب یہ تھوڑی سی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی پیاز تب ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ہاف ٹی بل سپ کیونکہ ہم نے فش پہ بھی لگایا ہوا ہے تو بس تقریباً ون ٹیبل سپن ہو جائے گئی ہے تو مچھلی میں آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ادرک لیسن لگا کر رکھیں تو یہ ہے کہ اس کی سمیل بغیرہ کتم ہو جاتی ہے بیسے تو میں نے اس کو سرکہ لگا کر رکھا تھا پھر دھویا تھا تو اس میں سمیل بلکل بھی نہیں تھی پھر بھی ہم تھوڑی سی جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں ادرک لیسن بھی لگا دیتے ہیں تو یہاں پر جو یہ مسالہ بھن رہا ہے سب ک کر دیا ٹھیک ہے سب اپنے جو ہے حسب منشاہ آپ ایڈ کر دیں اس کے بعد ہم نے اس میں دہی بیٹ کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا مسالے کو بھون لیں گے دہی تقریباً ہاف کپ تھا ہاف پیالی تھا بلکہ ٹھیک ہے اب تھوڑا سا مسالے کو ہم نے بھوننے کے بعد اس چکن کو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چکن میرے موں میں بارورٹ چکن کیوں آ رہا ہے فش سوری فش ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم ایسے ہی جو ہے دو سے تین منٹ ڈھکن ڈھک کے پکنے کے کے لئے رکھ دیں گے ہم ٹھیک ہے بلکل جو ہے میڈیم سے تھوڑی کام آنچ پہ رکھیں گے پھر اس کو ہم فلپ کر دیں گے پلٹ دیں گے تین منٹ کے بعد اور پھر تین منٹ پکائیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں شربے کے لیے تقریباً ایک سے ڈیر گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا کیونکہ مجھے کھانا ہی ہے چاولوں کے ساتھ اور پانی ایڈ کرنے کے بعد بھی میں نے اس کو پکایا ہے یہاں پہ کلپ پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں بنایا ہے پتہ نہیں ایڈ نہیں ہو پایا ہے تو تو شربہ جب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد بیس کو میں نے تقریباً دس سے بارہ منٹ پکایا ہے اور پھر بڑی پیاری سے جب خوشبو آنے لگی بس سمجھیں آپ کا سالان ریڈی ہے آپ حضرہ ہرہ دھنیا ایڈ کریں اور انجوئے کریں چاول سے یا روٹی سے تو بس جناب یہیں تک تھی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملیں گے بہت جل دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان